سلام علیکم ایک 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 امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے گھروں میں سیف ہوں گے اور مزید سے رمضان کو انجھوئے کر رہے ہوں گے تو آج یہ سیکنڈ اچھے کیلا سہری اور سہری کی جا رہی ہے سہری کے بعد بہت سارے کام ہونے والے ہیں کیونکہ آج یہیں ٹوئنٹی روزہ اور ادھکاف کے لیے آج ہی بیٹھیں گے تو اصل میں بیٹھنا ہے اور اس سے پہلے سارے کام انہوں نے نمٹانے اور ان کے لیے سارے تمام کرنے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کپڑے فول کر کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ سمیت کے رکھ دیا جائیں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا ایزی رہے گا اور ساتھی میں افطار کی تیاریوں میں یہاں پر کالے چنے بگو کا رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں اور یہ مونکی چلکو والی دار ہے جو اچھے طریقے سے نرم ہو گئی ہے اور اب ہم اسے پیس لیں گے تو یہاں پر ہمیں سلوٹے پیس رہی ہیں تو اس کے ہم بلائیں گے پکوڑے اس کے پکوڑ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو آپ اسے گرائنڈر میں بھی پیس سکتے ہیں اس میں بلکل فائنلی پیسٹ بن جاتا ہے تو وہ اس کا پکوڑوں میں مزا نہیں آتا تو آپ سلوٹے پیس کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کے بڑے مزے کے پکوڑے بنتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بس پیس لیں گی تو ایک باکس میں میں نے اسے ڈال دیا ہے اور اسے ہم رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے اور پھر ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے تو پھر باگی کی چیزیں اس کے اندر ایٹ کریں گ ہو گئے ہیں اور پھول بھی گئے ہیں اپنی سائز میں تو ہم اسے پوائل کر لیں گے تو بس یہاں پر افطاری کی تیاریاں ساتھ کی ساتھ چلتی رہتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے ہیں اور جمعہ ہیں تو جمعہ کے اندر آپ کو بیسی بتائے کہ عبادتوں کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیے کہ افطاری کی سہری کی تمام تیاریاں کر کے رکھنی ہوتی ہیں تو ساتھ کے ساتھ پورا دن میں یہ کام کرتے کرتے دن ہی نہیں پتا چلتا کہ کب یہ گزر جاتا ہے رنزان بھی اب چند دن کا مہمان رکھ گیا ہے اور بس اب یہ کچھ دنوں کی ہی رونے کے ہمارے پاس ہیں تو باز یہاں پر چل رہی ہے ابھی افطار کی تیاری اور ساتھ میں رات کی کھانے کے لیے وہ سہری کے لیے بن رہی ہے چکن ویشٹیبلز تو یہ چکن کو پہلے اچھے طریقے فرائے کر لیے اور پھر یہاں پر ویشٹیبلز آل کے ایڈ کر لیں گے تو اسی طریقے چیزیں ہی سہری میں کھائے جاتی ہیں اور یہاں پر چکن ویشٹیبلز بن رہی ہے اور سات میں یہاں پر بن رہے ہیں کالے چھولے تو اویل آل دیا ہے اور اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے کڑی پتہ اور زیرا کافی دنوں بعد بلکہ رمضان میں پہلی باہر یہ کالی چھنے بن رہے ہیں اور یہ فرائی ہی کالی چھنے بنائے چاہتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں مومن اس طریقے کے ہی کالے چھنے کھائے چاہتے ہیں آپ بہت زاری برائیٹیز جہاں اسے بنانے کی اور اس طریقے سے بنانے میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو بس یہاں پر باقی کے پریپریشن ہو رہی ہے املے دال دی ہے کٹی غلال مش نمک اور پھر ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور اسے تھوڑا سا پکا لیں گے تو ہمارے بلکل سمپلی اس طریقے سے اسے بنائے جاتے ہیں اور آپ روکے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو چاہیں تیار ہے بس اسے پانچ منٹ تک ہم دمپے ہی رکھیں گے تاکہ تمام جو مسائلیں وہ اچھے طریقے سے ہو جائے چکن ویشٹیبل ملتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر بس اثر کا ٹائم بھی ہو چکا تھا اور اب تھا وقت ان کو الودا کہہ دیں تو بس یہ اہم میں ہم سے ملتے ہوئے اور دعاوں میں یاد کرتے ہوئے دعا کہتے ہوئے بس ہم نے نرخصت کرنا تھا اور آج میں بس ان کے لیے یہاں پر پردی کا تمام کیا ہوا تھا وہ باقی تمام چیزیں ان کے لیے پریپیر کر کے لگتی تھی تو بس یہ ہی ان کی تیاری تھی اور پھر اب ہمینے ملیں گے چاند رات پر ہاف کام دن ہو چکا ہے اور اب ہاف کام رہ گیا ہے تو یہاں پ اور بس چھوڑے بھی ٹن ہو گئے ہیں باقی چیزیں اس کے اوپر ایٹ کرنی ہے تو باقی لاسٹ میں ایٹ کریں گے بس اپنے فیلنگ تیار کر رہی تھی چکن ڈیس کے لیے ٹائم ایتی جلدی گزر رہا تھا کہ میں بس کہہ رہی تھی کہ ٹائم تھوڑا سا اور چھوڑ جائے بس یہ کہ ٹائم اپنی جلدی جلدی گزرتا چلا جا رہا تھا اور کام یہ کہ ختم ہی نہیں ہو کے دی رہے تھے تو بس یہاں پر فیلنگ پر تیار کی جلدی جلدی اور رہے ہیں تو آپ بھی جب افتار پر پڑی تو ہمیں لازمی دعاوں میں یاد آقا کریں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویلوک میں تب تک لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا اللہ حافظ